ہیلو مائی یوٹیوب فیملی اینڈ فرنس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور میری دعا ہے کہ آپ خیریت سے رہیں فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن میکرونی جو ہر گھر میں بہت ہی پسند کی جاتی ہے بچے بڑے سب خوشی سے کھاتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایزی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلیے شروع کرتے ہیں جی فرنس تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو سبسیاں ہم نے اس چکن میکرونی میں ڈالنی ہے جیسے کیپسکم شملا میرچ میں نے لی ہے یہاں پر میں تین طرح کی شملا میرچ گرین ریڈ اینڈ ییلو استعمال کر رہی ہوں آپ جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اسی طرح سے میں سپرنگ انیاں گرین چلیز اور چکن کو بھی جو ہے چھوٹے پیسز میں کٹ کر بلکل ریڈی کر کے رکھ لوں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے میکرونی جو ہے اس وقت بوئل کرنے کے لیے رکھ دی ہے میں نے 500 کا پیکٹ جو ہے میکرونی کا استعمال کیا ہے اس نے 30 سبون سالٹ ڈال کے گول ریڈی بوئل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آپ بھی جب سبزیاں کٹ رہے ہوں تو اس طرح سے میکرونی کو بوئل کرنے تو یہ رکھ سکتے ہیں چکن جو میں نے لیا ہے تقریبی 400 گرام چکن ہے اس کو بھی میں چھوٹے پیسز میں اچھے سے کٹ لوں گی آپ چاہیں تو پیسز بڑے بھی رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو آپ اتنے پیسز کر سکتے ہیں میں نے اس طرح سے یہ چھوٹے پیسز کیے ہیں جی تو چکن میں کرونی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں میں نے لیا ہے چکن بریسٹ پیس بون لیس چکن ہے یہاں پر آپ دیکھیں میں نے چھوٹے پیسز کر لیا ہے اور اس کو میں نے کٹ لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے سپرنگ انگین اور اس کو بھی اس طرح سے کٹ لیا ہے دو ہری مرچوں کو کٹا ہے یہاں پر میں نے تین عدد شملا مرچی لی ہے لال پیلی اور ہری اور ان کو اس طرح سے لمبا لمبا کٹ لیا ہے مکرونی کو ہم آل ریڈی بوائل کر چکے ہیں مسالوں میں آپ دیکھ لیں فرینڈز جو میں مسالے استعمال کر رہی ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون سوکا دھنیا یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر میرے پاس کالی میرچ انگین ہاں پر آپ دیکھ لیں میں نے یہ ایک ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک دیکچی لی ہے جو چولے پر رکھتی ہے چولہ آن کر دیا ہے جس میں میں تقریباً ہاف کپ آئل ڈال رہی ہوں یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہاف کپ آئل ہے اور جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے اس میں ہم ڈالیں گے چکن چکن کو ہم تھوڑا ہلا لیتے ہیں جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں ڈالیں گے موسیقیں ایسا ندر کا پیسٹ ہم نے ایک ٹیبل سٹون دیا تھا وہ میں نے ڈالا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا ہم سرائے کریں گے اس طرح سے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو ہم نے سپرنگ انین کاٹے ہیں وہ اور میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ہری میں سے پیازوں کے ساتھ اور لسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے فرائی کرنے سے بہت اچھی سمیل آتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے میں نے اس کو دو سے تیر منٹ تک اس میں اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ سارے مسالے جو ہم نے دیکھے تھے اس میں اچھے سے اس طرح سے مکس کر دیں اس میں اور مسالے ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سخم دو سے تیر منٹ تک مزید فرائی کر لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی جا لیتی ہے تاکہ اس میں جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں وہ جل نہ جائیں اس ٹیج پر جبک یہ تھوڑا فرائی ہو گیا ہے میں آپ کو شروع میں بتانا بھول گئی تھی یہاں پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین سے چار ٹیبل سپون کیچپ آپ چاہیں تو ٹومیٹو پیوری بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کیچپ لیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ٹومیٹو کو گھر کے اس کی پیوری بنا کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً تین سے چار منٹ تک اس کو اچھے سے سائے کر لیا ہے ساری چیزوں کو اب میں اس میں جاؤں گی بیجی کیبلز جو ہم نے یہاں پر کیپسکم کاٹ کے رکھی تھی وہ اس کو ہم نکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیں گے کیونکہ ویجیٹیبل کو ہم نے بہت زیادہ دیر تک فرائی نہیں کرنا اگر آپ کو نمک یا میچ کم لگے تو آپ اس وقت اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک فرائی کرنا ہے کیونکہ سبزیاں ڈالنے کے بعد نمک اور میچ کا اچھے سے پتہ چلتا ہے کیونکہ سبزیاں ڈالنے کے بعد نمک اور میچ اس میں اتنی کم یا زیادہ ہے جو سبزیاں میں نے اس میں ڈالی ہیں فرنس وہ اپنی پانی میں بہت اچھے سے ساپ ہو گئی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں تاکہ یہ جو تھوڑا سا ہے وہ پک جائے اور پھر ہم اس میں میکرونی ایڈ کریں گے فرنس کو یہاں پر آپ دیکھ لیں اس کو میں تقریباً چار منٹ تک اچھے سے اس میں فرائی کر لیا ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسی دیکھنے میں لگ رہی ہیں بہت اچھے سے یہ بن گئی ہے مسالہ بھی اس میں اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں میکرونی ایڈ کریں گے میکرونی کو یہاں پر ڈالنے کے بعد بہت ہی الکے ہاتھوں سے میں مکس کر رہی ہوں اور یہ بہت اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت بہت مزے کی اور جھٹ پٹ بننے والی دھر پہ ہر کسی کو یہ بہت اچھی لگتی ہے بڑوں کو بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہے جی تو ہماری بہت ہی مزے دار میکرونی بن کر تیار ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی جی تو ہماری بہت ہی مزے دار ٹیسٹی چکن میکرونی بن کر تیار ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جھٹ پٹ چکن میکرونی ایزی ریسپیز میں بہت ہی مزے دار فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو لائک کر سکتے ہیں فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں میں ملتی ہوں آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا بائی